اسلام علیکم فزیکس نائنٹھ کلاس گیس پیپر مقصد سوالات سوال نمبر ون ہے وینئر کیلپیرز کیا ہے دیجیٹل وینئر کیلپیرز کا لاسٹ کاؤنٹ لکھیں سوال نمبر ٹو ہے لبارٹری میں موجود چار حفاظتی آلات کے نام لکھیں جس ساتھ انگلش میڈیو والے بچوں کے لیے بھی لکھا گیا لکھیں مینے کوئیسٹن اور اردو میڈیوم کے لیے بھی تاکہ دونوں کے لیے آسانی ہو کوئیسٹن نمبر تھری ہے پومائش میں اہم ہنسے کرنے کے قبائد لکھیں سوال نمبر فور ہے گریوٹیشن کے چہر اثر حرکت کرتے ہوئے جسام کی موشن کی تین مصابات لکھیں سوال نمبر فائیب ہے انتہائی فرکیشن اور کو ایفیشنٹ ایفیشنٹ اور فریکشن سے کیا امراد ہے سوال نمبر سیکس ہے فریکشن کے دو فواید اور نقصانات لکھیں write the two adventures and disadvantages of recancation انراش اور مومنٹیم کی تریف کریں سوال نمبر ہے سوال نمبر ہے سوال نمبر ہے ٹھیک ہے پھر ہے سوال نمبر ایٹ ہے لیکشین ایکسیلیشن اور یونیفارم ایکسیلیشن کی طریف کریں دیفائن ایکسیلیشن اور یونیفارم ایکسیلیشن سوال نمبر نائن ہے ٹارک کی طریف کیجئے اور حسابیں مسابات لکھیں دیفائن ٹارک اور رائٹ میتھمیٹریکل ایجوگیشن سوال نمبر دس ہے دیفائن ہیٹ ٹو ٹیل رول ہیٹ ٹو ٹیل رول کی طریف کریں قویسٹر نمبر گیارہ ہے گریویٹیشن فورس سے کیا مراد ہے قویسٹر نمبر بارہ ہے برک کی طریف کریں اور اس کا فارمولا لکھیں دیفائن برک اینڈ رائٹ اٹس فارمولا قویسٹر نمبر تھرٹین ہے مادہ کی حالت فورس اور گیس میں چار فرق لکھیں سوال نمبر چودہ ہے سٹرین کا جونٹ نہیں ہوتا وجہ بیان کریں سوال نمبر پندرہ ہے نصیب بری رات کے وقت کیوں چلتی ہیں جب بہت ہی امپورٹنٹ سکویچن ہے فزیکس کے اتماع بچوں کے لیے جن میں یہ تقریباً تقریباً بھی پر میں آئیں گے قویسٹر نمبر سولہ ہے پاسکل کا قانون بیان کریں سوال نمبر سترہ ہے سٹیٹ پریشر لاؤ پریشر کی تریف کریں یعنی کہ وہ پاسکل کی قانون لکھیں تو وہ انگلیش میڈیو والوں کے لیے ہے سٹیٹ پاسکل لاؤ قویسٹر نمبر سترہ ہے پریشر کی تریف کیجئے اور اس کا آئی ایس آئی جونٹ لکھیں ڈیفائن پریشر اینڈ رائٹ ایٹس ایس آئی جونٹ قویسٹر نمبر ایٹ ہے گلوبر پوزیشنگ سسٹم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں قویسٹر نمبر ہمارا انیس ہے what is green house effect گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہوتا ہے قویسٹ نمبر بی سے انتقال حرارت کیا ہے کنڈیشن کی تریف کریں what is transfer of heat ڈیفائن کنڈیشن قویسٹر نمبر ٹوینٹی وان ہے میکنیکل انرجی کی اقسام لکھیں کلائٹ دہ ٹائپس آف میکنیکل انرجی قویسٹر نمبر ٹوینٹی ٹو ہے دو مہرے تھرمل سوواروں کے نام لکھیں کلائٹ نیم آف دو اسپرات تھرمل رائیڈرز قویسٹ نمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ہے 10 داس کلومیٹر فی گھنٹے کو میٹر فی سینکڈ میں تبجیل کریں کونویٹ داس کلومیٹر فی گھنٹہ فی گھنٹو میٹرز وان گھنٹ وان سینکڈ قویسٹ نمبر ٹوینٹی پور ہے سولر ہینٹنگ سسٹم کے حصول حصوں کے نام تحریر کریں write the names of the parts of solar ہیٹنگ سسٹم قویسٹ نمبر ٹوینٹی فائیو ہے گیسز میں کنڈیشن کا عمل کیوں نہیں ہوتا وائے کنڈیشن آف ہیٹ داس ناٹ ٹیک پلیس اینے گیسیز قویسٹ نمبر چھبیس ہے ایٹم سفیر پریشر برندی کے ساتھ کیوں بدل جاتا ہے وائے کنیکٹر کے دو ستعمال لکھیں write to use of connector قویسٹ نمبر اٹھائیس ہے حرارت محسوسہ کی تریف کریں define head capacity دسوان نمبر نتیس ہے ایفیشنسی سے کیا عاملات ہے فیسر ایفیشنسی کی مساوات لکھیں what is meant by efficiency write the equation of percentage efficiency قویسٹ نمبر تھرٹی ہے مادے کی کائنیٹنگ مالیکیول مادل کی دو خصوصیہ لکھیں write to futures of kinetic molecule model of matter physics subjective اہم انشائیہ سوالات سوال نمبر ون ہے ڈوہری سے منسلک جسام کی حرکت میں جاب جسام عمودلن حرکت کرتے ہیں بیان کریں سوال نمبر دو ہے ایک بائی سیکل کی افتدائی سپیڈ چار میٹر سینٹی مائنس ون ہے اس کی سپیڈ میں دس سینکٹ تاک ون ایم ایس مائنس ٹو کے ایکسپریشن سے اضافہ ہوتا ہے تو اس دران میں اس کا تحر قدہ فاصلہ منوم کریں سوال نمبر تین ہے نیوٹن کے لا آف گریویٹیشن کی مجل سے زمین کا ماس منوم کریں سوال نمبر چار ہے این فیفٹی کی فورٹسن مائنس ایکس ایکسسائز کے ساتھ تیزر ڈگری کا ذاویہ بنا رہی اس کے عمودلی کمپوننٹس منوم کریں سوال نمبر فائیویٹھ ٹھرمور کنیکٹوی ویٹ کی وضاحت کریں اور اس کا فارمولا اخص کریں سوہ نمبر چھے ہے ایک میٹر پانی جمانے پار بڑھنے والی برف کا واریم کتنا ہوگا سوہ نمبر سیمر ہے نیوٹن کا حرکت کا دوسرا قانون بیان کیلئے ہیں اس کے مسابات بھی اخص کیلئے ہیں سوہ نمبر ایٹھ ہے ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے ریرو شریعہ 5 ایم ایس مائنس 2 کے ایکسلیشن کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں سو میٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ٹرین کی سپیڈ کے ایم ایچ مائنس ایک میں کیا ہوگی سوہ نمبر نائن ہے ایکو لیبریوم کی طریق کر رہے ہیں اس کی مثال دیجئے ہیں ایکو لیبریوم کی پہلی شرط کی مثالوں سے بتاہت کیجئے سوہ نمبر ٹین ہے 20 کلو گرام ماس کے ساتھ کن جسم پر 200 این کی ایک فورس عمل کر رہی ہے یہ فورس ریسٹ میں پڑی ہوئی جسم کو دکیلتی ہے حتیٰ کہ جسم پریاس ایم ایس مائنس ون کی واقسٹی حاصل کر لیتا ہے فورس کتنے فاطرے تک عمل کرتی ہے سوہ نمبر بارہ ہے پیگلاؤ سوہ نمبر بارہ ہے پیگلاؤ کی مقفی فری حرکت کی تریف کریں اور وضاحت کریں سوہ نمبر تیرہ ہے ہوا کے ڈائنیس پی ایک اشاریہ کے ایک اشاریہ تیرہ کے جی ایم مائنس تھری ہے آٹھ ایم ضرب پانٹ ایم ضرب چار ایم ضرب میش کی کمرے میں موجود ہو ہوا کا ماس ملوم کریں سوہ نمبر چودہ ہیں سپیل ٹائم گراف کی مجل سے حرکت کی تیسری مسابات پرخص کیجئے سوہ نمبر پندرہ ہے ایک بارہ کے این بزنی کار کی سپیڈ بیس ایم ایس مائنس ون ہے اس کی کائنیٹک انرجی ملوم کریں سوہ نمبر سولہ ہے مومنٹیم کے کینزونیشن کا قانون بیان کریں گیندوں کی مثال سے اس کی وضاحت کیجئے سوہ نمبر ستارہ ہے پوچر فیولز اور نیوکلئر فولز کی وضاحت کیجئے سوہ نمبر ٹھارہ ہے ماس اور بزن میں چار فرق لکھیں سوہ نمبر انیس ہے سولر ہاؤس ہیٹنگ سسٹم کی وضاحت کریں سوہ نمبر بیس ہے ایک فین کا بلائی سیرا مربان ماہ ہے جس کی ایک سائیڈ دس ایم این ہے اس پر لگنے والی بیس این کی فوت سے پیارا ہونے والا پریشر ملوم کیجئے یہ نہایتے ہی ایمپورٹنٹ سوال ہیں اگر آپ لوگ اس کو ہی تیار کر لیں تو آپ ہنڈرڈ پرسینٹ اس پیپر سے پاس ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی